کورونا ویکسینیشن لگوانے والا عملہ کورونا وائرس کا شکار ہونے لگا میو ہاسپیرل میں سب سے قبل ویکسین لگوانے والا عملہ کورونا وائرس کا شکار پیرامیریکل سٹاف کے تنویر بھٹی، سٹاف نرس، اسمت شاہ کا کورونا ٹیسٹ مصوت آ گیا دونوں کو گھر میں کارنٹین کر لیا گیا، ہسپتال انتظامے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دونوں افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے ویکسینیشن کے باوجود وائرس کی تصدیق کے بعد ہیلتھ ورکرز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کورونا ویکسینیشن لگوانے والا عملہ کورونا وائرس کا شکار ہونے لگا ہمارے صحت موجود ہے بسام سلطان بسام یہ کیا معاملہ ہے کہ جو ویکسین لگوانے والا ہے وہ پھر سے کورونا کا شکار ہو رہا ہے؟ جی بالکل جو ہیلتھ کے پروائیڈرز ہیں جن کو سب سے پہلے کورونا ویکسینیشن جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے انہی میں اب کورونا وائرس کی جو ہے وہ تصدیق ہونے کے انکشافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دا چلوں اللہور کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ میو اسپتال سے کورونا ویکسینیشن کے عمل کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا اور میو اسپتال میں سب سے پہلے جو پیرا میڈیکل سٹاف تنویر بھٹی اور ان کی جو وائف ہیں جو سٹاف نرس ہیں اسمت شاہ ان کو جو ہے وہ کرونا ویکسینیشن فراہم کی گئی اور ان دونوں افراد میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی اب تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد جو ہے وہ جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے جو ہیلتھ کے پروائیڈرز ہیں ان میں کرونا وائرس کی کو لے کر جو ہے وہ تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے خصوصی طور پر ویکسینیشن کو لے کر میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہسپتال انتظامی ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دونوں افراد جن کے اندر کرونا وائرس کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے ان کی حالت جو ہے وہ تشویش خطرے سے جو ہے وہ باہر ہے اور ان کو معمولی سمٹمز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوم آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اس وقت لہور کے بلکہ صوبہ بھر کے مختلف شہروں کے جو ہسپتال ہیں وہاں پر جو ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہیں ان کو چائنہ کی جانب سے اتیہ کی گئی جو سائنو فارم ویکسین ہے وہ لگائی جا رہی ہے مگر یہ جو ویکسینیشن حاصل کرنے کے بعد بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہونے پر جو ہے وہ جو ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہیں جن کو ویکسینیشن سب سے پہلے فرام کی جا رہی ہے ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے جس کی وجہ سے اب تک جو ہے وہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہو سکے یعنی مختلف ہسپتالوں کو جو ٹارگٹس دیے گئے تھے ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے وہ ٹارگٹس جو ہے وہ اب تک اچیو نہیں کیے جا سکے تو جو ماہرین ہیں اور جو ہسپتال انتظامی ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ اس حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آہ ویکسینیشن حاصل کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کرونا وائرس ہونے کی آہ کے امکانات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں آہ تو جو شہری ہیں آہ وہ احتیاطی تدابیر پر خصوصی طور پر جو ہیلتھ کیر پروائیڈرز جن کو ویکسینیشن فرام کی جا رہی ہے وہ ویکسینیشن حاصل کرنے کے بعد بھی احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ عمل درامت کریں تاکہ اس وائرس کے مزید پھیلاو کو جو ہے وہ روکے بسام سلطان بہت شکریہ آپ کا